اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ساکی ولی ایسٹرو ساکی کی چینل کے اوپر آج بہت ہی امپورٹنٹ آپ سے بات کرنے والا ہوں پچھلے دنوں ایک بہت ہی علمناک واقعہ ہوا ترکی کے اندر ایک بہت بڑا سانیہ ہوا زلزلہ آیا جس کی وجہ سے ہزاروں لوگ لکم اجل بن گئے اس زلزلے کو اس آفت کو لے کے برے صغیر میں خاص طور پر پاکستان کے اندر بڑے بڑے نیوز چینل اور مین سٹریم میڈیا اس بات کو لے کے ایسے غیر سائنسی اور غیر سنجیدہ خیارات کا اظہار کر رہے ہیں جس سے ایک سائنسی کمیونٹی یا سائنس کے لوگوں کو بہت غصہ آ رہا ہے مزید ڈسکس کرتے ہیں یہ آپ چھوٹا سا کلپ دیکھیں پہلے ویڈیو تین ہفتے قبل فیٹو کے سرکان کاراباخ نے کہا تھا کہ سات آشاریہ چار شدت کا زلزلہ آئے گا امریکی جہاز ترکیہ میں لنگر انداز ہوا اور ہاتھ کا بٹن دبا دیا گیا صفارت خانے بند کر کے عراقین کو واپس بلا لیا گیا اس تباکن صورتحال کے درمیان ہزاروں لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں کہ زلزلہ مسنوعی طور پر بنایا گیا تھا اس زلزلے کو ہارپ یعنی ہائی فریکونسی ایکٹف اور اورل ریسرچ پروگرام سے بھی تشبیح دی ہے جو کہ ایک امریکی تحقیقی مرکز ہے جو آئینو سفیر کی خصوصیات اور طرز عمل کا مطالعہ کرتا ہے یہ ہارپ کس بلا کا نام ہے ٹیکنالوجی کے بارے میں بتاتے ہیں یہ ٹیکنالوجی ایک حقیقت ہے اس کے پیچھے امریکہ ہے روس یوکرین جن کے تناظر میں امریکہ حال ہی میں ترکی پر عدم تعاون کا الزام لگاتے ہوئے سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دے چکا ہے جی تو ویڈیو آپ نے دیکھی جس کے اندر ترکی کے اندر آنے والے زلزلے کا جو مین ریزن تھا وہ صرف ایک ہی ہے ہارپ ٹیکنالوجی جس کو ہائی فریکونسی ایکٹیو ایرورل ریسرچ پروگرام کہا جاتا ہے اس پروگرام کا جو مقصد تھا وہ زمین کے ایٹموسپیر کی جو لیئرز ہیں جس کے اندر آئیونو سفیر ایک لیئر ہے جو ستر کلومیٹر سے شروع ہوتی ہے ساڑھے تین سو کلومیٹر تک جاتا ہے ابھی اس ٹیکنالوجی کے اندر جو مین انسٹرومنٹ ہے وہ آئی آر آئی ہے اس سے بنتا ہے آئیونو سفیر ایک ریسرچ انسٹرومنٹ ایک سو اسی انٹینہز ہیں اس کے اندر جن کو آئی 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 کہا جاتا ہے اور اس ان ایک سو اسی انٹینہز کی جو کلیکٹیو پاور ہے وہ 3.6 یا 3.5 میگا وارٹ ہے اور یہ جو پاور ہے اس کی جو فرکونسی رینج ہے وہ 2.7 سے لے کے ٹین میگا ہرٹس تک جاتی ہے اور اس کا مقصد آئیونو سفیر کی جو لیئر ہے اس کے اوپر بمبارمنٹ کرنا ہے ریڈیو ویوز کی یا الیکٹرومیگنیٹک ریڈیشن کی فوٹونز کی بمبارمنٹ کر کے اس کو ایکسائٹ کرنا ہے وہاں پہ مزید موجود جو مولیکیولز ہیں ان کو آئیونائز کرنا ہے یہ ایک لوکل فینومینا ہوتا ہے وہاں پہ اس بارہ سے چودہ کلومیٹر کے ایک ریڈن بنتا ہے جس کو آئیونو سفیرک ہیٹنگ کہا جاتا ہے اور اس ہیٹنگ کے نتیجے میں آئیونو سفیر کے اندر آنے والی جو چینجز ہوتی ہیں اس کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر کیا چینجنگ آ رہی ہیں اور یہ والا جو فینومینا ہے وہ نیچرلی لائٹننگ جو بجلی جو چمک رہی ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے سورج کی طرف سے الٹرا وائلٹ اور ایکس ریز آ رہی ہیں وہ اس سے ہزاروں گناہ لاکھوں گناہ زیادہ انرجی کی جو سورج کی شوائیں ہیں وہ اس کو آئیونائز کر رہی ہوتی ہیں اور اس کے اندر الیکٹرانز کو فری کر رہی ہوتی ہیں اب نائٹی نائٹی تھری میں شروع ہونے والا یہ جو پروجیکٹ تھا وہ دو ہزار چھ سات کے اندر فل پاور کے اوپر آتا ہے اور اس کے بعد جو ہے دو ہزار چودہ تک اس پہ یو ایس نیوی اور ائر فورس اور ڈارپا نے مل کر کام کیا اور اس کے بعد اس کو یونیورسٹی آف الاسکا فیئر بینکس جہاں پہ یہ الاسکا کے اندر موجود ہے اس کے حوالے کر دیا گا اس کا انسٹرومنٹ اور آج کل یہ کوئی زیادہ فعال نہیں ہے اور یہ سال کے کچھ ہی دن ایکٹیو کیا جاتا ہے ریسرچ کیلئے کیونکہ اس کے اوپر بہت زیادہ پاور استعمال ہوتی ہے اب اس ٹیکنالوجی کو لے کر زلزلوں کا آنا اور زمین کی ٹیکٹونک پلیٹس کو ہلانا بہت زیادہ پھیلائے جا رہا ہے زلزلوں کے آنے کی وجوہات اور زلزلوں کے بارے میں پرڈکشنز کرنا یہ بہت ہی مشکل ہے آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹیکٹونک پلیٹس پورے زمین کے اندر کچھ ایسی موویبل پلیٹس ہوتی ہیں زمین کے اندر اس زمین کے منٹل کے اندر جن کی موومنٹ سے جن کی نیچے جو لیکویڈ گور ہے اس کی موومنٹ سے وہاں پہ موجود جو حرارت ہے اس کے پیدا ہونے کی وجہ سے وہ پلیٹس جو ہیں وہ موو کرتی ہیں اور اس کی جو موومنٹ ہے اس کی جو سیزمک ویوز پیدا ہوتی ہیں وہ زمین کے اوپر ظاہر ہوتی ہیں زلزلوں کے صورت کے اندر اور یہ جو پلیٹس ہیں آپ نقشے میں دیکھ سکتے ہیں کہ ترکی جو ہے وہ ان دو پلیٹس جس کو نارتھ ایناتولین فالٹ لائن اور جو اسٹرن ایناتولین فالٹ لائن ہے ان دونوں کے درمیان یہ جو ترکی ہے وہ موجود ہے اور ترکی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سیزمکلی ایکٹیو ایڈیا کے اندر موجود ہے کیونکہ اس کی جو فالٹ لائنز ہیں وہ یوریشن تیکٹونک پلیٹس اور ایرابین تیکٹونک پلیٹس کے درمیان موجود ہیں اسی لئے یہاں پہ زلزلوں کا آنا این ممکن ہے اب بات تھوڑی سی ہسٹری کی کرتے ہیں کہ نائنٹین تھرٹی نائن کے اندر ایک بہت بڑا زلزل آیا جس کے اندر تیس ہزار سے زیادہ لوگ اپنی جان سے گئے اور وہ ترکی میں ہی تھا لیکن اس وقت تو کوئی حارپ نہیں تھا پھر نائنٹین فورٹیز کے اندر بہت زیادہ آئے فورٹی وان فورٹی ٹو فورٹی تری فورٹی 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 فورٹ ایسے زلزل آئے جس کے اندر ہزاروں لوگوں کی جانے گئی پھر نائنٹین سکسٹیز کے اندر بہت زیادہ زلزلے آئے سکسٹی سکس میں سکسٹی ایٹ کے اندر بہت بڑے زلزلے آئے نائنٹین سیونٹی فائیو کے اندر نائنٹین سیونٹی سکس کے اندر بہت بڑے بڑے زلزلے آئے جن کے اندر ہزاروں لوگ جانوں سے گئے نائنٹین نائن کے اندر ایک بہت بڑا زلزل آئے جس کے اندر ہزاروں لوگ جانوں سے گئے اور یہ وہ زلزلے میں بتا رہا ہوں جو بیسویں صدی کے ہیں اور بیسویں صدی کے اندر بھی وہ زلزلے جن کے اندر ہزاروں جانے پانچ ہزار چھے ہزار دس ہزار کے قریب جانے گئی ہیں اور یہ سارے جو زلزلے تھے وہ ہارپ ٹکنالوجی سے پہلے کے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ افغانستان کے اندر جب نیٹو سے ملک امریکہ نے بیس سال کی جنگ لڑی ہے تو کیا وہاں پہ ہارپ ٹکنالوجی یوز کرنا آسان نہیں تھا کہ ٹریلین ڈالرز سے بھی زیادہ اور اپنی اتنی جانوں کا نقصان کر کے وہ یہاں بیس سال بیٹھا رہا اپنا ایکپمنٹ کو لے کے تو وہ ہارپ ٹکنالوجی یوز کرتے ہوئے افغانستان کے سارے پہاڑوں کو ہلا کر طالبان کو ختم کر سکتا تھا اسی طرح روس کے ساتھ اس کی سر جنگ سے لے کر اب تک جنگ جاری ہے یوکرین کے اندر اب ریسنٹلی آپ دیکھ لیں کہ نیٹو اور روس آپ میں سامنے ہیں تو یہاں ہارپ ٹکنالوجی استعمال کرنا بنتا تھا لیکن پتہ نہیں کیوں ہماری کمیونٹی کے اندر سائنس کو لے کے اور ان کانسپیریسی تھیریز کو لے کے بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے بیان کیا جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ لوگ اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں تو میری خدارہ یہ گزارش ہے ایسے چینل سے ایسے لوگوں سے جو انفلینسرز ہیں جو انفلینس کرتے ہیں جن کو لاکھوں لوگ کروڑوں لوگ دیکھنے والے ہیں جن چینلز کو لوگوں کو وہ اپنی زبان سے اپنے الفاظ سے ایسی چیزیں نہ پھیلائیں جس کا سائنس سے کوئی تعلق نہیں جن کا تعلق صرف سادشی نظریات سے ہے ہماری تباہی کی وجوہات صرف ان لوگوں کی سادشیں نہیں ہیں دشمن ہمیشہ سادش میں ہی رہتا ہے لیکن ہماری تباہی کی وجوہات اور ہیں ہم نے اپنی تباہی کی وجوہات صرف مغرب کی ٹکنالوجی کے اوپر نہیں ڈالنا وہ ٹکنالوجی جس کو ہم خود بھی ہمیشہ یوز کر رہے ہیں اپنے موبائل میں لیپ ٹاپ میں کپیوٹر اپنے جہاز میں اڑتے ہیں گاڑیوں میں جاتے ہیں یہ ساری ٹکنالوجی ان کی ہی بنائی ہوئی ہے یہ اگر سادش ہوتا تو یہ بھی آپ سادش کے اندر ہی شامل کریں لہذا سائنس کی ترقی پاکستان کے اندر میڈیا کا کردار بہت بڑا ہے میڈیا کو چاہیے کہ سائنس کو یا مغربی ممالک کی ٹکنالوجی ہے اس کو اس طرح بنا کر پیش نہ کریں جس سے سائنس سے متنفر ہو جائیں لوگ ایسا نہ کریں اس کے پیچھے جو سائنس ہے اس کو بیان کریں کہ زلزلے آنے کی ایک سائنس ہے کہ کوئی بھی ایسی ٹکنالوجی ابھی تک اجاد نہیں ہوئی ہے جو ٹیکٹونک پلیٹس کو زمین کے اندر ہلا سکے اور جتنی بھی کانسپیریسیز تھیریز آپ پڑھتے ہیں وہ کانسپیریسیز تھیریز بھی ہم ان انگریزوں کی ہی مانتے ہیں کیونکہ انگریزوں کے اندر یا مغرب کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سائنس کو اپوز کرتے ہیں تو وہ اپنی ریسرچ ان لیٹس ریسرچ کے خلاف اپنے پیپر پبلش کرتے ہیں اپنے آرٹیکلز لکھتے ہیں اور انہی لکھے ہوئے آرٹیکلز کو ہم اڈاپٹ کر لیتے ہیں کہ دیکھو جی ان کے اپنے لوگ ہی یہ سارے چیزیں ریویل کر رہے ہیں یہ سارے چیزیں اوپن کر رہے ہیں ہم لوگوں کی حالت ایسی ہے کہ ہمیں کسی ٹیکنالوجی کے ذریعے تباہ کرنے کی بلکل ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے ہم خود اس قابل ہیں کہ ہم اپنے آپ کو تباہ کر سکیں دیکھتے رہیے ایسٹرو ساکی نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تینکیو سو مچ اللہ حافظ